نئی سبا پریزنٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک تعالی کا ارشاد ہے فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ سورة المائدہ ترجمہ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ کے کاموں ظلم اور زیارتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے سامعین کرام اس آیتِ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دو باتوں کا حکم دیا ہے پہلی یہ کہ نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو دوسری یہ کہ گناہ اور زیارتی پر باہمی تعاون نہ کیا کرو بر یعنی نیکی گوڈنس سے مراد ہر وہ نیک کام ہے جس کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے اور تقوی یعنی پرہیزگاری سے مراد یہ ہے کہ ہر اس کام سے بچا جائے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اسم سے مراد ہر قسم کا گناہ ہے اور عدوان سے مراد اللہ تعالی کی مقرر کردہ حد سے آگے بڑھنا یا ظلم کرنا ہے حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی حسنی اخلاق ہے یعنی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹ کے اور تیرے دل میں خود یہ داعیہ پیدا ہو کہ یہ آپ برا کر رہے ہیں اور لوگوں کا اس سے واقف ہونا تجھے ناپسند ہو یہی گناہ ہے رواہ ترمیزیو محترم سامعین یہ آیت انتہائی جامع آیت مبارکہ ہیں نیکی اور تقویٰ میں ان کی تمام انواع و اقسام داخل ہیں مثلا نمبر ایک علم دین فن اور ہنر یعنی کوئی بھی اچھی سکل کسی نے سیکھی ہو اس کو عام کرنے اور پھیلانے کے لیے جان مال اور وقت لگانا اور دوسروں تک اپنے علم دین فن اور ہنر پہنچانا نمبر دو درس و تدریس یعنی ٹیچنگ سکل اور تحریر و تقریر یعنی رائٹنگ سکل کے ذریعے سے ایک دوسرے کی مدد کرنا نمبر تین دینی اسلام کی دعوت اور اس کی تعلیمات دنیا کے ہر گوشے میں پہنچانے کے لیے باہمی تعاون کرنا نمبر چار اپنی اور دوسروں کی عملی یعنی پریکٹیکل زندگی اور پریکٹیکل حالت صدھارنے میں کوشش اور سٹرگل کرنا نمبر پانچ نیکی اور بھلائی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا نمبر چھے ملک و ملت کے اجتماعی مفادات میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا نمبر سات سوشل ورک اور سماجی و معاشرتی خدمات انجام دینا جس سے لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آسکے سامعین اکرام یہ سب اس آیت مبارکہ کے تحت شامل ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہمیں یہی ہے کہ ہم اس طرح کے تمام نیک اعمال کو بروئکار لاتے رہیں ہمارے لئے یہ آیت یقیناً مشعل راہ ہے اس میں ہمارے لئے روشنی ہے اور زندگی کو فائدہ من اور کارامت بنانے کے لئے ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے بن جائیں لوگوں میں پسندیدہ شخص بن جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین